بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رہے والا ہے ہم چپٹر ٹو کریں صدقس کا ریسٹ اینڈ موشن ریسٹ سکون کو کہتے ہیں موشن حرکت کو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ہے ہر ایک چل رہا ہے ایک وقت مقرر تک کے لئے تو ہمیں بھی اللہ نے زندگی ایک وقت مقرر تک کے لئے دی ہے لیکن اہم زیادہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کون سے سمت میں چلتے ہیں تو اللہ کی انبیاء نے ہمیشہ سیدھا رستہ دکھایا تو ہمیں بھی اپنی رستہ سیدھا رکھنا چاہیے وہ رستہ سیدھا کیسے پتا چلتا ہے وہ قرآن مجید کو غور و فکر سے غور سے پڑھنے سے پتا چلتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو اردو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ ہمیں سمجھ جائے کہ قرآن ہمارے سے کیا کہہ رہا ہے ہمارا رب کون ہے ہمیں کن چیزوں کی فکر کرنی ہے کون سی چیزیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے اور کن کو چھوڑنا ہے تو آج سے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں ہم distance time graphs کر رہے ہیں ہم نے پہلے لیسن میں دیکھا تھا کہ graph is a pictorial way of presenting information about the relation between various quantities graph ایک طریقہ اکار ہے جس میں تصویروں کے ذریعے سے معلومات کو ظاہر کیا جاتا ہے اور اس سے دو مختلف مقداروں کے درمباہم تعلق کا پتا چلتا ہے تو ہم distance time graph کر رہے ہیں A distance time graph shows how far an object has traveled in a given time اس graph سے یہ پتا چلتا ہے کہ ایک object نے دیئے گئے وقت میں کتنا فاصلہ تے کیا ہے distance is plotted on the y axis left and time is plotted on the x axis bottom فاصلہ left hand پہ اور وقت نیچے plot کیا جاتا ہے representing speed how can speed be represented آپ نے دیکھا ہوگا گاڑیوں میں ایک speedometer ہوتا ہے جو کہ distance بتاتا ہے کتنے time میں cover کیا گیا ہے A bus driver drives at a constant speed which is indicated by the speedometer and the driver measures the time taken by the bus for every kilometer ایک driver مستقل speed کے ساتھ bus چلا رہا ہے اور وہ speedometer سے time map رہا ہے کہ کتنے kilometer فاصلہ bus تے کرتی ہے the driver notices وہ یہ نوٹ کرتا ہے the bus travels one kilometer in every two minutes کہ bus ہر دو منٹ میں ایک کلومیٹر فاصلہ تے کرتی ہے اگر ہم driver کے data کو table میں present کریں تو اس طرح سے آئے گا اوپر distance in kilometer اور time in minutes کہ one, two, three ہر ایک کلومیٹر جو ہے وہ two minutes میں تے ہوتا ہے اگر ہم اس کو graph میں plot کریں تو آپ دیکھیں کہ graph shows a straight line ایک سیدھی line ہے اور slope gives the speed of the object finding the speed آپ کو پتا ہے کہ speed کیسے معلوم کرتے ہیں distance traveled by divided by time تو gradient of a graph جو ہے وہ اتار چڑھاؤ کا تناسب ہوتا ہے تو change in my values divided by change in x values تو اس طرح سے ہم graph سے speed معلوم کر سکتے ہیں slope of a line a b is equal to distance e f divided by time c d تو یہ ہمارے پاس two meter per second اس کی speed آگے اب اگر دیکھیں کہ ایک سیدھی line ہے تو اس کا مطلب ہے کہ a horizontal line means object has stopped moving اور it is stationary کہ object جو ہے وہ ساکن ہے تو اس time graph سے ہم کیا conclusion یا نتیجے پہ پہنچتے ہیں straight line means motion is uniform کہ حرکت uniform ہے speed can be calculated using the slope of the graph اور speed of an object under uniform motion remains constant اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک graph ہے جس میں variable speed ہے اس میں straight line کی بجائے لال رنگ کا جو line نظر آ رہی ہے وہ curved ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جب curved line ہو تو speed when an object does not cover equal distances in equal intervals of time then its speed is not constant کہ مختلف وقفوں میں مختلف آسلہ تیہ کرتا ہے object تو اس کی speed مستقل نہیں ہے تو distance time graph is not a straight line تو یہ graph ایک straight line نہیں ہوتا بلکہ یہ ایک curved graph line show کرتا ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ جب ہم calculation کرتے ہیں تو ایک curved graph جو ہوتا ہے اس میں calculate کرنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ slope جو ہے وہ ہمیں gradient بتاتی ہے اتار چڑھاؤ بناتی ہے تو gradient of the line in a distance time graph is equal to the speed تو یہ جو line ہوتی ہے یہ speed کے equal ہوتی ہے تو اس لیے جب ہم simple way ہے کہ ہم curve line کو straight بنا لیں اگر ہم calculation کرنا چاہتے ہیں جیسے ہم نے دو points کے درمیان جو a سے b اگر ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں speed تو ہم اس کو straight line سے join کریں گے تو آپ کو پتا ہے ہمارے پاس ایک triangle بن جائے گا ایک y axis سیدھا آجائے اور x axis تو جیسے مثلا یہ ہمارے پاس ہے distance time graph جو ہم اپنے book کی example لیتے ہیں یہ ہم نے p object کی speed معلوم کرنی ہے آپ دیکھیں کہ p point ہے وہ ایک curved line پہ ہے تو ہم اس کو straight line میں q سے r تک ہم نے اس کو straighten کیا تو ہمارے پاس ایک triangle آگی r اور q r y axis بھی ہے اور q s جو ہے x axis بھی ہے تو اس طرح tangent کہتے ہیں مشترق point کو تو p کے اوپر جب ہم نے value معلوم کرنی ہے speed کی تو ہمارے لئے آسان ہو گیا r divided by q 30 by 10 اور یہ آگیا 3 meter per second تو speed of the object at p is 3 meter per second تو اس طرح ہم ایک curved graph کو straight line میں chain کر کے calculation کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس channel کو subscribe کریں اس ویڈیو کو like اور share کریں